بارش کی طرف جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم نے دوسرا مشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع کر دیں گے اور الحمدللہ ہمارا ایک روپیہ بھی نہیں لگا ہے اور ہم شکر گزار ہیں یو اے گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے پندرہ روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی اور جیسے ہی ہمیں تھوڑے سے بادل نظر آئے بلکہ دس بارہ دن تو ہو گئے تھے ایک بھی بادل نہیں آ رہا تھا آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آج صبح بھی لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر تھا اور یہ ایکسپیرمنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی اور اس میں ہم یو اے گورنمنٹ کے یو اے پریزنڈ کے ہمارے فیڈل گورنمنٹ ہمارے دارے ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس کے بعد یہ ممکن ہوا واسا اور الو ایم سی دونوں اس ٹائم الیرٹ ہیں دونوں کو ہم نے الیرٹ کر دیا ہے کیونکہ ابھی لاہور کے تقریباً دس علاقوں میں جو ہے وہ بارش آرڈی ہو گئی ہے ہلکی پھلکی بارش ہے اس کا کچھ امپیکٹ ابھی تھوڑے دیر بعد آئے گا یہ دوسرا مشن ہے اس کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ شام تک رات تک اس کا بھی ریزلٹ آ جائے گا لیکن لاہور میں اوور آل تقریباً مجورٹی جگہوں پہ بارش ہو گئی ہے یہ پھر دوبارہ سے کہوں گا پاکستان کا پہلا ایکسپیرینس تھا جو ہوا ہے اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا اور اس سلسلے میں انوائرمنٹ کا محکمہ اور وہ یو ای کی پوری ٹیم جو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے چیک کر رہی تھی اور پلان کر رہی تھی آج الحمدللہ اس کا ریزلٹ آ گیا ہے حسن صاحب یہ دیگر کی یہ جو آرٹیف سلوین تھی پہلے اس کو دیگر پرپاگنڈا جائے گا کہ پیانتیس کورٹ پہا لگیں گے چھانتیس کورٹ پہا لگیں گے کبینا میں جائے گا اب جب دیوئی کے تعاون کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو اس پہ ویسے اگر ہم لوگ کام کر دے تو کتنا اکٹر نیچر آتا ہے دیکھیں آگے فیوچر میں ہمارے فیڈل گورنمنٹ بھی اس ٹکنالوجی پہ کام کر رہی ہے اور ہوفیلی اگلے آنے والے وقت میں ہم ضرور خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے بہت ساری چیزیں چاہیئے تھے ایکسپورٹیز چاہیئے تھے یہ لوگ تو دبائی میں بہت زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سال میں ہزار مشن بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ تو ان کے پورے ملک میں ہم نے سپیسیفک ابھی لاہور اور اس کے اردگرد کے علاقے یہ تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں یہ ساری بارش کو ہم پلان کیا ہے ہم نے لاہور نہیں یہ یو ای گورنمنٹ کی طرف سے گفت تھا ہمیں جو انہوں نے سارا ہمارے لئے مینج کر کے دیا ہماری لوگ ساتھ شامل ہیں اس وقت ائرپورٹ پہ بھی اور بھی جو جو قسم کی ہیلپ سیسٹنس سے جان جان تک ہمارا رول تھا ہم نے ادا کیا ہے ان کا جہاز آج سے دس بارہ روز پہلے آ گیا تھا یہ سپیشل جہاز تھا پریکٹیکلی ان کے دو جہاز آئے تھے اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود تھی ایمبیسی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ہم نے اس لئے کوائٹلی رکھا کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ تھا کہ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی کچھ ہوتا ہے تو پھر کئی نیگٹیو چیز کہیں نہ آئے انہوں نے یہ یو ای گورنمنٹ کا جسٹر ہے اور میں پنجاب گورنمنٹ کے وحاب پہ اور سپیشل پرائی منسٹر صاحب نے بھی سپیشل فون کر کے مبارک بات دی ہے اور وہ بھی بہت خوش تھے انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ہمارے داروں نے سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تو سارے بہت خوش ہیں اس ٹائم پہ کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسپیرمنٹ تھا جو ہمارے لیے ضروری تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں سموک کس طریقے سے روکنا ہے اور سموک ٹاورز کا آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ہمینوں میں انسٹال ہو جائیں گے یہ چیز ایسی تھی جو بڑا سنسٹیم معاملہ بھی تھا اور اب اللہ خیر کرے ابھی دیکھتے ہیں بارش اور کتنی ہوتی کتنی نہیں ہوتی لیکن پہلی والی تو جو ہمیں تھا وہ ہو گئی ہے الحمدللہ ایک خواجے صاحب ایک خواجے صاحب اس کے بعد آبا کتنے ایم ایم بارش یہ جو پہلا کا ایکسپیرینس تھا اور اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا جو آج بھی جو ایر پورٹی ایڈیس ہے اس میں آج بھی اور پہلے دو دن کل رات ہم چوتھے نمبر پہ تھے ابھی صبح ہم پہلے پہ آگئے تھے یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے لئے خود نئی چیز ہے ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بارش کتنی ہوتی ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے اس کا کچھ گھنٹوں بعد ایمپیکٹ آتا ہے کتنا آتا ہے ابھی یہ سیکنڈ میشن شروع ہو گیا اس کا کتنا آتا ہے ہم خود الیرٹ بیٹھے ہیں صبح سے آپ سمجھیں کہ یہ نو بھائی سے صبح چل رہا ہے سلسلہ اور ہم آپ کو فوٹیج وغیرہ بھی ابھی آپ کو جو میشن ہو رہے ہیں اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی حسن سر یہ فرائیے گا آپ چائنہ سے بھی آکھے اس معاملے پر راحتے جاری تھے تو یہ پنجاب رکومت کے ایسا پوسیبل ہے کہ آنیسیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کوئی سسٹر منا دے کوئی اس سے سیکھ لیا جائے کیونکہ یہ سبوک تو پتم ہونے والی نہیں ہے ہندوستان سے بھی کافی سارا پریشہ آجاتا ہے یہاں سے بھی فصلوں کو آگ لگائیں جاتی ہے وہاں سے بھی تو وہ ایک مطلناف سی پریشن بڑتا ہے دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو لانگ ٹرم ہیں کچھ چیزیں شورٹ ٹرم ہیں ہم نے ایسا سٹریٹیجی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہمارا خود یہ پہلا ایکسپریمنٹ ہے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا لیکن بارش ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے جائے گا ہنڈر پرسن نیچے جائے گا یہ تو یقینی بات ہے کہ ہوگا دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں بلکل سیکھ رہے ہیں اور جو جو اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہماری ایکسپریٹیج ہے تو ہم حاضر ہیں بلکل نہیں جانے کاربانی کتنے لوز ہوا دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ کا اس ٹیم ہارٹ فیل ہو جائے اور بائی پاس ہو آپ خرچے کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے نا نہیں آپ سوچیں گے زندگی بچانی ہے یا خرچہ دیکھنا ہے پہلی بات یہ کہ وہ پینتیس کروڑ والی خبر بلکل جالی تھی ٹھیک ہے آپ میں سے دوست بیٹھے تھے جنہوں نے وہ خبر دی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی دوسرا سوائے پانی کے چھڑکاؤ کے اور اس کے ہم نے کوئی سپیشل خرچہ نہیں کیا تیسری بات ہے میرا یہ بلیو ہے کہ اگر لو اگر خرچہ کرنا پڑے بھی اگر کرنا پڑتا تو میں بلکل ہیسٹیٹ نہ کرتا اور میں کرتا بغیر خوف کے بغیر کسی چیز کے لوگوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ خبر امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے ایک سکھو میرا سوال ہے آپ سے پڑا تو بغیر خوف آپ کو مشن کامیاب کرنا پر دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ٹارگٹ بار کہ آپ کے لئے پر کسی طرح ملیو میٹر بادشو آپ کرنا چاہتے تھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس نے آپ کا ٹارگٹ کتنا چیپ کیا یہ رات تک پتا چلے گا رات تک پتا چلے گا کہ کتنی بارش آتی ہے کتنا ریزلٹ آتا ہے بیسک مقصد تھا بارش ہو کے اتنا ہو جائے کہ یہ سموگ بیٹھ جائے کیونکہ سموگ بیٹھتی ہے تو پانچ سات دن کا اس کا اثر رہتا ہے اس کے بعد اب لیٹس سیکھے کیا ہوتا ہے یہ جب یہ کیا ہوتا ہے اور کسی طرح اور بزید رہنا ہے کہ اس کو ہم آٹیفیشل بارش دیکھیں تاکہ سموگ کو جو میری تک جانے نہیں دیکھیں یہ آج رات کو جب سارے ریزلٹ آجاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں گے کیونکہ یہ کہیے گا کہ آٹیفیشل ایج جس سے کلاوڈ سیڈی کہا جاتا ہے ٹیکٹیکلی کیونکہ یہ میٹ میں رین ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیٹیکل کے ذریعے رین ہوئی ہے اس کے کوئی ہیلپ ہیزرڈز تو نہیں ہے کوئی نقصانات تو نہیں ہے دوسرا یہ تو شورٹ کم آپ نے سلوشن نہیں کہا لاؤگ تام میں جو سموک امیشن کا باعث بنتی ہے وہ ہمارے ٹرانسٹورٹ ہے اس کے لئے کیا کریں ہمارا فیول ایفیشنٹ نہیں ہے ہماری باقی جو چیزیں وہ ایفیشنٹ نہیں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاؤگ ٹم فالسی بنا رہے ہیں پہلا سوال آپ کا اس میں لیکن اگر دبائی ایکزیٹلی یہی ٹکنالوجی استعمال کر رہا میں صرف لوگوں کوئی سمجھنے کے لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کہ جی پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہے کیا نقصان ہے اگر یو اے ای میں یہ ایک ہزار مشن ایک سال میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں تو ایک مشن ہوا ہے وہ کسی صورت بھی امریکہ میں بھی یہ ٹکنالوجی استعمال ہو رہی باقی دنیا میں بھی ہو رہی اگر یہ صحت کے لیے خرابی ہوتی تو کسی صورت بھی یہ کوئی بھی ملک اس کو استعمال نہیں کرتا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا دیکھیں اس کے اوپر ایک چیز ایڈمنٹ کرنی پڑے گی آج سے دو ماہ پہلے ہم بھی گورنمنٹ بھی اور میڈیا بھی کہتا تھا کہ یہ ساری سموگ ہو رہی ہے فصل کی باقیات کی ویسے آج تو فصل کی باقیات صرف دو سے تین پرسنٹ ہے سموگ تو اتنی ہے ٹھیک ہے اب میں بھی اس کا جواب دوں اور آپ لوگ بھی جواب دیں جو روز اس کو خبر چلاتے تھے کہ یہ تو باقیات کی وجہ سے ہو رہی ہے ارے بھائی اگر باقیات کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آج بتاؤ کہ آج تو باقیات ون پرسنٹ پہ رہ گئی ہیں تو پھر کیوں سموگ ہے پہلی بات اس کی سٹڈی کرنی بہت ضروری ہے اگزیکلی پتہ کرنا کہ اس میں ٹریفک کا کتنا انوالمنٹ ہے اس میں انڈیا سے جو ہوا آتی اس کا کتنا انوالمنٹ ٹھیک ہے اس ٹیم جل رہے تھے تو وہ بڑھ رہی تھی لیکن میرا اب اپنے آپ سے سوال ہے کہ بھائی اس ٹیم تو وہ نہیں ہے اس ٹیم کیوں بڑھا ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے ہم نے ریسرچ کے لیے آلیڈی ٹیم سائن کر دی ہیں اس کی اگزیکٹ سٹیڈی پتہ چلے اس کو پتہ چلے کہ اس میں کتنا پرسنٹ ریزن ٹریفک کا ہے کتنے پرسنٹ ریزن باقی ایلیمنٹس ہیں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ فصل کی باقیات یا باقی کوئی جلاو چیزیں ہوتی ہیں ابھی ہم اگر آپ سچی بات کریں تو بلینک ہے میں نے یہ سیکھا اس میں کہ اس کی ریسرچ پراؤپر ضرورت ہے ریسرچ ہو تاکہ جو بھی اگلی گورنمنٹ ہو اس کے سامنے کوئی ریپورٹ ہو کہ وہ فیصلہ کر سکے خالی میڈیا کی خبروں سے یا ہوای خبروں سے ہمیں ڈسین نہیں کرنے ہوتے ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے اور ابھی نہیں ہے میں مانتا ہوں اس بات کو اچھا سر یہ تقیئے کہ یہ سربا تو ہو گیا کامیہ کیونکہ بارش کی باہر دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہ تاہی ہے کہ جو وزیراعظم نے یہ اعلان کیا کہ وہ انڈیا بزارت کے خاتہ سے راپتہ کریں گے اور وہاں پہ بھی سماؤپر رکھنے کے لیے یہ خجاب میں لای عمل سکھنائے گے یا وہاں پر جو کوشش ہے اور وہ کریں گے جو ابھی تک نظر بھی نہیں آرہی تو کیا پجاب جو ہے دوبارہ ملی ہے اسے سماؤپرے پر راپتہ کرے گا اگر اپنے آپ سے سوال کروں کہ اب کیوں ہیں ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز کرنی ہے کسی کے کہنے پہ گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے چیز خود کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ ہوفیلی جو اگلی گورنمنٹ بھی آئے گی اگر اس کے پاس اچھی رسرچ ہوگی تو فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے گی جیسا کہ کاملوار مراقبز بند ہوتے ہیں اس سے ملٹی نیشن کمپنیاں ہمارے ٹرانسپورٹر نہیں افہل جو ہمارے انزیاد 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 کن کو مبان نہیں کیا جا سکتا کہ بجائے جو الویجل آتے ہیں لوگ کام پہ وہ پتر ٹرانسپورٹ یا یوز کریں یا ایسی ٹرانسپورٹ پروائیڈ کریں تاکہ یہ روڈ پہ ٹائفل بھی تم ہو سکے اور یہ پوزیشن بھی ہمارے تو لوگ ہیں لیسنس کے بغیر گاڑی چلا لیتے ہیں یہ تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں آپ جی الیاس صاحب ابھی ٹیشنٹ بڑھ رہے ہیں بیماری سامنے آرہی ہیں لیکن دوسر ہسپیٹلز بھی ہمارے آؤڈور بند آؤڈور کھل گئے ہیں بھائی کھل گئے ہیں کھل گئے ہیں ابھی ٹیک آف کرنے لگے تھے جب میں آرہا تو اس طرح ٹیک آف کرنے لگے تھے تو ابھی وہ دیکھتے ہیں کتنے فائر کرتے ہیں چھوٹس اس کے بعد پر چلے گا نہیں ہو یا رہی ہے شادرہ پہ جا کے اور وہ مریض کے پہ کر رہے ہیں کیونکہ بادل آرہے ہیں اس لاہور میں تو وہ وہاں پہ کرتے ہیں اس کو اثر ہوتے ہوتے گھنٹا لگتا ہے تو انہوں نے بڑی ایک ایک چیز کی انہوں نے دلائی بھی کی گئی کچھ آپ نے بڑے اپنے ہاتھ بھی لیے اس سے کس حق تک فرق پڑا ہے دیکھیں رات کو جب دلائی ہو رہی تھی نا اور پریکٹیکلی بڑے میسیف سکیل میں ہو رہی تھی رات کو مجھے یاد ہے میں ابھی چار بجے صبح جب میں نے اٹھ کے چیک کیا ہے تو اس تائم ہم دھائی سو پہ آگئے تھے تو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے یہ نہیں پڑتا لیکن پریکٹیکلی ہم نے تو اس کو بلکل سو سے بھی نیچے لے کے جانا اس کے لئے کیا کریٹیریا وہ کام کرنا اس کے لئے ضرورت ہے نہیں آج لاہور میں ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہ پہلی دفعہ ہوئی ہے ہم خود اس کو دیکھ رہے ہیں رات کو بیٹھیں گے ہو سکتا ہے ون پرسنٹ ہو ون پرسنٹ سے بھی لیس ہو آپ یہ بتائیں ایک بس کتنے کی آتی ہے اندازہ کوئی اب آپ سکول والے کو کہیں کہ تیس چیلیس کروڑ کی بس لے لو دس لے سکتا ہونا چاہیے لیس پہ لینی پڑے گی ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی خالی کہ دی نا مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم کہ دیں گے اور اس کے بعد ایک دن ہو جائے گا اس کے بعد ہوتی نہیں چیز اور چاہیے چائنہ میں یقین کریں کوئی ایک موٹر بائک نہیں ہے جو فیول سے چلتی ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ضروری ہیں آج نہیں تو کل وہ ہمیں کرنی پڑیں گی میں میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ تین سال بعد یہ الیکٹرک بائک کی بکنی چاہیے باقی بائک سے بکنی باندھونے ہو جائیں چاہیے لیکن یہ میرے اپنا ذاتی راہے ہیں ایکسپرٹس نہیں آپ بس کی دوسری موٹر بائک بھی تو اتنے کی ہے چائنیز کام ہے نا یہ ہے انشاءاللہ اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی بہتر کرے اور رات کو اچھرے دھٹا دیں